ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ٹی پی ریٹیڈ آج کی ویڈیو مشہور ایکٹر ڈینیس جان آکتیس کے بارے میں ہے ڈینیس جان 18 جولائی 1993 کو استمبول میں پیدا ہوئے ڈینیس جان نے پیری ریس یونیورسٹی سے شپ مشینری اور مینجمنٹ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی گریجویشن کے بعد ڈینیس نے اپنا کیریئر تبدیل کیا اور 2015 میں ترکی سیریز تاتلے کچک یانجیلار پریٹی لٹل لائیر سے اپنی ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا آج کی ویڈیو میں ہم ڈینیس جان کے بیسٹ ڈراماز کے بارے میں بات کریں گے تاتلے کچک یانجیلار پریٹی لٹل لائیر یہ کہانی پانچ قریبی دوستوں کی ہے جو ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ایک ہی سکول میں جاتے ہیں وہ اکٹھے ایک فارم ہاؤس میں ایک مووی دیکھنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن ان کی دوست آجالیا اچانک غائب ہو جاتی ہے سب ڈونتے ہیں پر کچھ پتہ نہیں چلتا وہ سب اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں ایک سال بعد انہیں اے نامی پرسرار شخصیت کے میسیج آنا شروع ہوتے ہیں جو ان کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے کی دھمکی دیتا ہے جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ صرف آجالیا ہی جانتی ہے عشق آلے دیر یہ یوسف اور ایدا کی کہانی ہے جو ایک گاؤں سے ہجرت کر کے استمبول آتے ہیں اور وہ تنہا رہنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے ضمیر اور ان کی محبت کے درمیان کشمکش کی کہانی ہے یہ استمبول کی ایجنسیوں کے بارے میں ہے جو اپنے سٹارز اور کلائنٹس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ڈیجلے جو ایک مہنتی لڑکی ہے اور بڑی محنت کے بعد اس نے جی ای او ایجنسی میں جواب حاصل کی ہے ڈیجلے کی ملاقات ایک نئے ایکٹر بارس سے ہوتی ہے جو جی ای ای ایجنسی کا کلائنٹ ہے دونوں ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ لائف اور پروفیشنل لائف کا آپس میں ٹکرا ہونا ہو یہ کہانی عمر کی ہے جسے آٹھ سال کی عمر میں اپنے والد کو ڈاکٹرز کی لاپروہی کی وجہ سے کھونا پڑتا ہے غصے کی حالت میں عمر ہسپتال میں توڑ پڑ کرتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے ہسپتال کے ڈاکٹر حلقان عمر کی مرم پٹی کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں عمر اس ڈاکٹر حلقان کی وجہ سے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایک کامیاب سرجن بن کر اسی ہسپتال میں آتا ہے جہاں ڈاکٹر حلقان کام کرتے تھے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر حلقان اب یہاں کام نہیں کرتا عمر کام کے ساتھ اس ڈاکٹر کی بھی تلاش جاری رکھتا ہے جس کے نام کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ